ایسے کل شاہد خاکان عباسی صاحب تھے اور جیو پی شاہد عزیب صاحب کے شو میں اور بہت سے سوالوں کا انہوں نے بھی جواب دیا لیکن آپ کو پتا ہے نا ایک گروپ سا بنایا ہے مفتا اسماعیل، مصطفیٰ نواز کھوکر، شاہد خاکان عباسی اور کچھ دیگر ہم خیال ان کے لوگ ہیں جو ملک پر میں سیمیناس کا احتمام بھی کرنے والے ہیں اور کچھ نیا آلانی کی کوشش کر رہے ہیں نظریاتی بنیادوں پر تو ہم اب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو ہم نے بھی دعوت دیا لیکن آپ کو پہلے بتا دیتے ہیں پہلے بتاتو دینا کہ وہ بات کس چیز کی سارے ملکے کر رہے ہیں جی حال ہی میں پیپلز پارٹی سے نظریاتی بنیادوں پر الگ ہونے والے سابق سینیٹ ہے مصطفیٰ نواز کھوکر، سماجی سطح پر کافی سرکرم نظر آ رہے ہیں اور مصطفیٰ نواز کھوکر آج کل پاکستان کی نئی صورت گری یعنی ری امیجن تو ری امیجن کرنے اور کرنا بھی چاہیے بہت سی چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے وہ سمجھتے ہیں موجودہ نظام حکومت اور گورننس کے معاملات میں بہت کچھ بدلنے کا وقت آ گیا ہے اور جس کے سب کو سیاسی وابستگی سے بلند تر ہو کر سوچنا پڑے گا exactly the same thing جو ہم بھی کہہ رہے ہوتے ہیں پاکستان کے لیے سوچو اپنے لیے نہیں تو اب وہ اس مرحلے میں سرگرم اس مقصد کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکر نے مختلف ہم خیال لوگوں کو ایک ساتھ جمع کرنا شروع کر دیا ہے جس میں مفتا اسماعیل ہیں اور لشکری رئیسانی ہیں ہمائیوں کرد ہیں خاجہ ہمائیوں ہوتی ہیں اور دیگر کچھ رہنما بھی شامل ہیں کچھ بیوروکریٹس بھی ہیں اس جد و جہد میں ان کے ہم آواز اور اس سلسلے میں اپنا سمینار کوئیٹا میں پہلا کرنے والے ہیں مصطفیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں مصطفیٰ صاحب سب سے پہلے تو آپ نے اعلان کیا ہے کہ کچھ ہم خیال دوستوں کے ساتھ آپ ری ایمیجن پاکستان کے نام سے کچھ کرنے جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بتائیے اس کا مقصد کیا ہے اور کون کون لوگ بائیدوئے ہیں آپ کے ساتھ جی شکریہ ری ایمیجن پاکستان ایک ایفٹ ہے ایک نون پارٹیزن ایفٹ ہے اس کا کسی سیاسی وابستگی سے کوئی تعلق نہیں اس میں پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ ہم سب کے علم ہے کہ پچھلے پچھتر سالوں میں پاکستان میں کیا کیا مسائل رہے اور مسائل تو سب کوئی جانتے ہیں لیکن آخر ان مسائل کا حل کیا ہے سلوشن کیا ہے پاکستان آج 75 سالوں کے بعد کس نیچ بکھڑا ہے اس پاکستان کو اگر ہم نے تبدیل کرنا ہے اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے بائیس پورٹ پاکستانیوں کے لیے اگر ہم نے اس کو دوبارہ ایک فنکشنل ملک بنانا ہے تو ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اس وجہ سے ہم نے سلوشن کی اوپر غور کرنے کے لیے یہ ایک سیمناز کے سلسلے کا آغاز کیا ہے جو پہلے ہم کوئٹا کریں گے پھر اس کے بعد پشاور میں پھر کراچی پھر لاہور اور پھر ایونچلی اسلامباد اس میں سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی صاحب مختی اسماعیل صاحب بلوچستان سے حاجی لشکری صاحب حمائیوں کرت صاحب خیبر پختون خواہ سے خاجہ محمد ہوتی صاحب اس طرح کے لوگ شاہ صاحب سندھ سے مختی اسماعیل صاحب یہ ہم سب دوست مل کر ہماری کاوش ہے کہ اس میں ہم مسائل کی صرف گفتگو نہ کریں بلکہ ان کے حل کے اوپر بھی گفتگو کریں اس لیے کہ موجودہ دور میں تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی لڑائی اس حد تک پولرائزیشن معاشرے میں اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ سوائے گند اچھان لے کے سلوشنز کی طرف نہیں جایا جا رہا اور آج انپوچنٹلی ہم ایک ایسی نہج بکھڑیں کہ اگر ہم بہت جلدی سلوشنز کی طرف نہ بڑھے تو ہم ایکنومک نقصان کے دہانے بکھڑے ہیں پولٹیکل نقصان کے دہانے پر کھڑے ہیں اور سوسائٹی ایک بہت بڑے علمیے سے دوچار ہو سکتی ہے امپلوشن کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں ایک ایفٹ ہے اور اس میں ہم سلوشنز کی اوپر بکھلو کریں گے سوچ تو بڑی اچھی ہے مصطفیٰ صاحب اور آپ کے ساتھ مختلف سیاسی جماعتوں کے ہم خیال لوگ بھی آ رہے ہیں ایک پلاتفارم تو پھر بنی جاتا ہے نا تو کیا مستقبل میں یہ دوستیاں یہ پارٹنشپ ایک سیاسی اتحاد یا سیاسی جماعت کی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے ابھی تو ہم نے اس کی اوپر بلکل نہیں سوچا ہمارا جو ارادہ ہے صرف اور صرف اس پر سلوشن اورینٹڈ ہے کہ اس پلاتفارم سے سیمیناس کیے جائیں جو لوگوں کے مسائل ہیں ان مسائل کی اوپر صرف گھتگو نہ کی جائے سلوشن کی اوپر بھی گھتگو کی جائے لوگوں کی زندگی ہم بہتر نہیں کر پا رہے سیاسی جماعتوں کے پاس مینیفیسٹوز تو ہوتے ہیں گھتگو اچھی کرنے کے لیے ہوتی ہے لیکن یہ وہ ساری گھتگو ہے جو ہم پچھلے 75 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں نکل پا رہا تو آخر کیا وجہ ہے کہ نتیجہ کچھ نہیں نکل پا رہا ہمیں آپ ایشیوز کو مزید ہم نظرانداز نہیں کر سکتے بہت اگر پاکستان ایکنومکلی دیوالیا ہونے کے قریب کھڑا ہے اس وقت اس ملک کا تاجر طبقہ پریشان ہے عوام مہنگائی سے پریشان ہے انفلیشن حدوں کو چھو رہی ہے ہمیں پھر حل نکالنا ہے وہ حل کیا ہے اس کی اوپر گفتگو ہونی چاہیے اگر پولیٹکس کا بریک ڈاؤن ہو گیا ہے سیاستدان راستہ نہیں نکال پا رہے ہیں صرف پاور پولیٹکس تک محدود ہو کے رہے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اقتدار حاصل کر لیں تو اس سے تو کوئی لوگوں کے ایشیوز پر بات نہیں ہو رہی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہمارا رول ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر پچھلے پجتر سالوں سے رہا اس کو کس طریقے سے منمائز کرنا ہے کس طرح ان کو اپنے آئینی حدود تک محدود رکھنا ہے یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہم پچھلے پجتر سالوں میں نہیں حل کر پڑے آخر کب تک ہم اس مایوسکن صورتحال سے دوچار رہیں گے حل کی طرف بڑھنا چاہیے یہ ہے ہماری سوچ چلے اچھی آپ کی سوچ ہے اور چونکہ آپ ریمیجن کر ہی رہے ہیں تو آپ سے سوال کر لیتے ہیں اب آپ آبیسی ملکی سیاست کو اندر باہر سے جانتے ہیں ہر چیز سے واقف ہیں تو آپ کی رائے اس پر بھی چاہیں گے کہ آپ کی نظر میں لیٹس ٹارٹ ہیر ریمیجن کرنے میں کہ ملک کو درپیش سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے اور اس کا کیا حل آپ تجویز کریں گے سب سے بڑے دو مسائل اس وقت پاکستان کے میشت اور میشت کے ساتھ ساتھ دہشت گردی ہمارے ان دو مسائل خیبر پختونخواہ میں اس وقت لوگوں کے اندر شدید استراب ہے وہاں پر جو صورتحال دوبارہ امرج کر رہی ہے جس میں ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں ہمارے خودی جوان شہید ہو رہے ہیں پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں طالبان واپس وہاں پر ایک دوبارہ سر اٹھانے عمل شروع ہو چکا ہے تو اس میں ریاست کا کیا کردار ہونا چاہیے اسی طرح بلوجستان جو ہمیشہ ایک نگلیکٹڈ صوبہ رہا ہے ایک نومک انجسٹسز وہاں پر رہے ہیں وہاں کی کانونسیشن اور باقی پاکستان کی کانونسیشن میں ایک فرق بھی ہے تو ہمیں دیگر جو پروینشل کانونسیشنز ہیں ان کو بھی اہمیت دینی ہوگی اور جہاں تک معاشی مسائل کا تعلق ہے وہ اس وقت پورے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کاروباری طبقہ ہو ایل سیز نہیں کھل رہی ایمپورٹرز کا مال سب پورٹس کے اوپر پڑا ہے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں اس وقت کسان آپ کا پریشان ہے اس وقت آپ کا معاشرے کا ہر طبقہ سیلریٹ طبقہ میڈل کلاس زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے اور کوئی حل نہیں نکال پا رہے اب حل معیشت کا صرف اور صرف سب سے پہلے اس صورت میں نکلنا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر پولٹیکل سٹیبیلٹی ہو جب تک آپ پولٹیکل سٹیبیلٹی نہیں لے کر آئیں گے آپ کا معاشی حال نہیں نکل سکتا آج اگر ہم نے آئی ایم ایف سے پیسے لے لیے آئی ایم ایف کی شرائط پوری کر لیں تو کیا یہ مستقل حال ہے چھ مہینے بعد سال بعد پھر ہم دوبارہ اسی صورتحال سے دوچار ہوں گے تو اب ہمیں مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کنسنسس کیریئٹ کرنا پڑے گا اب وہ کنسنسس کی فضاء جو ملک میں پچھلے دو سال سے تین سال سے جو سیاست ہو رہی ہے اس میں بلکل ناپید ہو چکی ہے سیاسی پولٹیکل بریک ڈاؤن ہو چکا ہے ملک کے اندر جہاں ایک ایک ایکنومک بریک ڈاؤن ہو رہا ہے وہاں پہ پولٹیکل بریک ڈاؤن بھی ہو چکا ہے تو یہ ساری صورتحال انتہائی خطرناک ہے اور اس میں خدا نہ خواستہ ہم امپلوشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں اس سے اس صورتحال سے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں سیریسلی ان ایشیوز کی اوپر بیٹھ کے حل نکالنا ہوگا آپس میں گفتگو کریں بہت شکریہ آپ کا مصطفح صاحب آپ کی یہ جو کوشش ہے نا تازہ ہوا کا جھونکہ بند سکتی ہے کیونکہ گزشتہ دو تین چار کیا پانچ چھ سالوں میں جو ہمارا مورل بریک ڈاؤن ہوا ہے اور جو نارے بازی مار دھار ابے تبے اوے اوے کنارے اب آپ ڈائیلوگ کرنے کی کوشش کرنا یا گفتگو کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تھانگ گاڈ کہ کوئی سوچ رہے